بھارت کا انتہا پسندانہ رویہ دونوں اطراف کے کشمیریوں کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے کوئی دن ہی ایسا ہوتا ہوگا جب بھارتی فورسز بل اشتیال فارنگ اور گولا پاری نہ کرتی ہوں کنٹرول لائن کے قریبی سیکٹرز کے آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے آج بھی بھارتی سیکیورٹی فورسز سیول آبادی کو نشانہ بنانے سے باز نہ آئیں نکیال سیکٹر پر بل اشتیال فائرنگ سے بائیس سالہ نوجوان زخمی ہو گیا زخمی نوجوان محمد انتیاز گاؤں دھرے کا رہائشی ہے انتیاز کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پارگ فورسز کے جوانوں نے بھی موتور جواب دیا جس سے بھارتی توفیں خاموش ہو گئیں دوسری طرف لائن اپ کنٹرول کے سیکٹرز نکیال، آباسکر، بٹل، دراشیر خان اور دیگر سیکٹرز کے رہائشیوں نے حکومت سے متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے